پہلی تعلیم تقریباً آٹھ سال کی عمر تھی جب انہوں نے پورا قرآن کریم حفظ مکمل کیا یہ گویا صحیح روایات سے یہ ہمارے علم میں آئی ہے اب میرٹ میں کیوں گئے یہ مجھے نہیں معلوم بارال میرٹ کا ذکر کرتے تھے ہمارے والد کہ میں نے میرٹ میں قرآن کریم پڑھا اور وہاں پہ پھر سنایا لیکن جب کتابیں پڑھنے کا وقت آیا تو ہمارے دادا نے پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ لے کے کہ خواہش پر ان کو مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا جہاں بہت بڑے بڑے جید علمہ ہوتے تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور دیگر بہت سے حضرات بہرحال یہ ایک بڑا مدرسہ تھا اور آج بھی ہے مدرسہ مظاہر العلوم میں کچھ عرصہ پڑھا لیکن وہاں ان کا کچھ دل نہیں لگا اور یہ یہ وجہ ہوئی کہ ان کا شوق یہ تھا کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھوں دارالعلوم دیوبند بھی اس زمانے کا مشہور بر صغیر کا سب سے پہلا مادر علمی اور مدرسہ اور پورے عالم اسلام میں اس کی شہرت تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ترجیحاً یہ بات حضرت مولانا اشرف علی ثانوی رحمت اللہ علیہ سے یعنی اپنے مامو سے کہی کہ میں دیوبند میں پڑھنا چاہتا ہوں تو اس وقت مولانا اشرف علی ثانوی نے رحمت اللہ علیہ نے ایک سفارشی خط لکھا دارالعلوم دیوبند کے محتمیم اعالی جن کی محتمیم شب کی جو مدت تھی وہ چھیا سٹھ سال تھی یعنی نصف صدی سے بھی زیادہ اور وہ حضرت مولانا اشرف علی ثانوی کے خلیفہ بھی تھے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ تو سفارشی خط میں یہ لکھا کہ یہ میرے بھانجے ہیں یہ شوق رکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کا تو آپ ان کو داخل کر لیں قاری صاحب کے لیے کوئی انکار کی گنجائش نہیں تھی لیکن قاری طیب صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو طلبہ کی تعداد ہے وہ اتنی ہے کہ کمرہ کوئی خالی نہیں ہے لہذا قاری صاحب نے اوپر جو کمرہ ہوتا ہے محتمیم کے کمرے کے اوپر وہ ہمارے والد کو دیا اور اس میں رہ کے انہوں نے تقریباً ایک روایت ہے کہ پورے دس سال انہوں نے پڑھا اور ایک روایت یہ ہے کہ انیس سو تیس میں داخل ہوئے عیسوی اور انیس سو سیتیس عیسوی میں یعنی سات سال میں فارغ ہو گئے اور دورہ حدیث کی فراغت انہوں نے حاصل کر لی اس طرح انہوں نے ایک گویا عزت نفس کے ساتھ تعلیم حاصل کی اور بڑے اچھے نمبروں سے میاری نمبروں سے کامیاب ہوئے تو اس زمانے میں جو ان کے اساتدہ تھے ان کی سند میرے پاس موجود ہے میرے والد محترم کی اور اس کا بھی میں ذرا سا حال سنا دوں مجھ سے میرے والد نے فرمایا ہے کہ ذرا مسجد کے اوپر چلنا ہے مجھے لے گئے اوپر دروازہ کھلوایا اندر گئے یعنی مجھے نہیں پتہ سے کیوں گئے ہیں کیا دیکھنے گئے ہیں کیا نہیں میں پیچھے پیچھے چلوں تو مٹی میں آلہ کے بڑے نفیس طبیعت کے تھے مٹی میں سے کہیں یہ اٹھایا کہیں وہ اٹھایا یہ گمبت اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں دکھا دیجئے گا دیکھنے والوں کو یہ دو سائٹ کے تو مجھے اتنی آواز آئی ایک کاغذ جھاڑ کے یوں کہا کہ یہ لو رکھو اسے تمہارے کام آئے گی بالکل مڑیوی اور میں نے جو اٹھا کے دیکھا تو دارالعلوم دیوبند کی سند اصلی سند جو تھی وہ ان کی ماں پڑی ہوئی تھی ممکن ہے سننے والے کہیں کہ یہ انہوں نے سند کی قدر کی ہے اتنی بڑی سند بات یہ نہیں ہے اس پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ یہ حضرات سند کے محتاج ہی نہیں تھے یہ اس چیز کے پابند نہیں تھے کہ دنیا ان سے کہے کہ آپ اپنی سند دکھائیں آپ عالم ہے بھی یا نہیں جیسے اس زمانے میں سب سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ نے میٹرک کیا ہے تو سرٹیفیکٹ دکھائیں ایم اے کیا ہے تو سرٹیفیکٹ دکھائیں وہ اپنی ڈگری دکھائیں یہ وہ حضرات تھے ہمارے والد مارا نے سشام الاختحان بھی سمید بہت سے اکابر علماء کہ ان کی بنیاد ان سندوں پہ نہیں سی کہ یہ سند دکھائیں گے تو لوگ ایکسپٹ کریں گے یہ پہلو نکلتا ہے کہ انہیں اپنی سند کے ہی نہیں پتا تھا کہ کہاں ہیں اس میں سے نکال کے مجھے دی وہ الحمدللہ میرے پاس ہے بڑی صاف شفاف ہے اگر اس پروگرام میں آپ وہ سند بھی دکھا سکتے ہوں ایک لمحے کے لیے تو میں چاہوں گا وہ دکھائیے گا میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس سند میں بڑے بڑے جید علماء اور اکابر اس زمانے کے عالم اسلام کی شہرت اور گویا رکھنے والے حضرات وہ ہمارے والد کے اساتذہ میں سے تھے استادوں میں سے تھے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تنہا ایک مولوی نے مسلم لیگ میں قائد آدم اور لیاقت علی خان کا ساتھ دیا بانیان پاکستان میں مارانہ شبیر احمد عثمانی کا بھی نام لکھا ہوا ہے پھر اساتذہ میں دیکھا جائے تو شیخ الارب والعجم حضرت مارانہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پھر میاں ازغر حسین دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور مارانہ اعزاز علی صاحب اور اسی طرح کے بہت سے اساتذہ یہ ہمارے والد کے استادوں میں سے تھے اور ہمارے والد اندازہ لگائیے کہ ان اساتذہ نے ہمارے والد کو پڑھایا اسی لئے اللہ نے ان کے علم کے اندر عجیب ایک شان پیدا کر دی تھی تو خیردار علوم دیوبند سے فارغ ہوئے اور پھر اس طرح تعلیم مکمل کی پنجاب یونیورسٹی سے کہاں سے انہوں نے میٹرک بھی کیا تھا گو کہ وہ انگریزی زبان نہیں بولتے تھے اور نہ انگریزی بولنے پر قادر تھے لیکن الحمدلہ تلفظ ان کا بڑا اچھا تھا انگریزی لفظ جب وہ بولتے تھے تو بالکل صحیح غلط نہیں بولتے تھے اردو تو تھی ان کی زبان فارسی اور عربی سے ان کو بڑا مناسبت تھی